بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقد تم من لسانی یفقہ قولی ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس نمبر 4 البقرہ 81-82 اکسی اور بیسی صفحہ گیارہ اشارہ سی یعنی گیارہ سی یاد رکھئے ہر پارے کو چاریسوں میں تقسیم کیا گیا اور ہر سے میں پانچ صفحے ہیں اور ہم گیارہ سے پندرہ یہ صفحات کر رہے ہیں جن کو ہم پانچ انگلیوں پر سیدھے ہاتھ کی رپریزنٹ کر سکتے ہیں پیش کر سکتے ہیں اور ہم کر رہے ہیں گیارہ سفحہ جس کے اشارات ہیں جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال آگ صرف چند دن قائدہ آگ اور جنت کا میساق بنی اسرائیل یا مختصر طور پر جاہل چند دن آگ یا قائدہ میساق جاہل چند دن قائدہ میساق جاہل چند دن قائدہ میساق علم اب ہم لیتے ہیں تعرف تیسرے اشارے کا قائدہ آگ اور جنت کا کیونکہ یہ لیون سی ہے اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیتوں میں اس وقت کے بنی اسرائیل کے اس دعوے کو بیان کیا تھا کہ وہ صرف چند دن آگ میں رہیں گے ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کی تردید کی ہے اس کے اسپاق ہیں شرک کے ساتھ برے عامال ہمیشہ کے لیے جہنم کی طرف لے جاتے ہیں استغفراللہ اور ایمان کے ساتھ نیک عامال کا بدلہ ہمیشہ کی جنت ہے اس میں نئے الفاظ کیا ہیں دو سفر 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 یعنی اوسط ایک سے کم ہر سطر میں اور قرآن کو سمجھنے میں دو چیلنج جیسے ان کا حل کیا ہے الفاظ کے معانی کے لیے ہم اشارات اور فقر استعمال کریں گے اور گرامر کے لیے ٹی پی آئی اور عربی بوججال تو اب ہم لیتے ہیں تلاوت و ترجمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بلا من کسب سیئتا و احاطت بھی خطیئتہو فا اولائک اصحاب النار ہم فیہا خالدون کیوں نہیں جس نے کمائی کوئی برائی اور گھیر لیا اس کو اس کی برائی نے پس یہی لوگ آگ والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے بلا یعنی کیوں نہیں بلا کیوں نہیں من جس نے کسبہ کمائی جس نے کمایا سیئتا کوئی برائی کسبہ سیئتا جس نے کمائی کوئی برائی تو چلیئے نیا لفظ ہیں ہاں پر کسبہ تو ترجمہ کیجئے من کسبہ جس نے کمائی سیئتا کوئی برائی من کسبہ سیئتا جس نے کمائی کوئی برائی علم تو یہ ہوا پہلا فقرہ دوسرا فقرہ ہے و احاطت بھی خطیئتہو و احاطت یعنی گھیر لیا احاطے میں لے لیا اردو کا لفظ ہے نا احاطا تو احاطے میں لے لیا نے گھیر لیا بھی اس کو خطیئتہو اس کی برائی نے جب تلاوت کریں گے تو آپ مت کریں گے خطیئتہو اس طرح سے برحال ترجمہ کیجئے و احاطت بھی اور گھیر لیا اس کو خطیئتہو اس کی برائی نے و احاطت بھی خطیئتو اور گھیر لیا اس کو اس کی برائی نے علم فَأُلَائِكَ پس یہی لوگ اصحاب النار آگ والے ہیں یعنی جس نے برائی کمائی اور حال یہ ہے کہ اس کی برائی نے اس کو گھیر لیا اس کی برائیوں نے تو وہ آگ والے ہیں ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یہ آیت اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے قانون کو بیان کرتی ہے جو بلکل انصاف پر مبنی ہے اور وہ کیا ہے شرک اور برے عمال کا بدلہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے برے کام کرنے والے لوگ برائی کا نتیجہ جانتے ہیں پھر بھی وہ برائی کرتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ استغفراللہ شیطان انہیں ان کے گناہوں کے انجام سے غافل کر دیتا ہے تو ہم لیتے ہیں ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی جانب توجہ دلائی ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی لا پرواہی نہ بڑھتی جائے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹے اور معاملی گناہ سے بچو چھوٹے گناہوں کی مثال ایسی ہے جیسے کچھ لوگ کسی وادی کے نچلے حصے میں پڑاؤ ڈالیں اور ایک شخص کچھ لکڑیاں لائے اور ایک شخص کچھ اور لکڑیاں لائے اور اس طرح انتظام کر کے وہ اپنا کھانا پکا لیں یعنی ان لکڑیوں کو جلا کر کھانا پکا لیں تو کچھ گناہ وظاہر ایسے ہی چھوٹے ہوتے ہیں یعنی چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جیسے لیکن جب وہ سب مل جاتے ہیں اور انسان ان سے اور انسان سے ان کے بارے میں پوچھتا چھ ہوتی ہیں تو وہ اسے برباد کر دیتے ہیں استغفراللہ چلیے پریکٹس کیجئے بلا کیوں نہیں من قصب سیئہ جس نے کمائی کوئی پرائی تلاوت کریں گے تو اخفہ کریں گے من قصب اس طرح وَأَحَاطَتْسْ بِهِ خَطِئَتُهُ اور گھیر لیا اس کو اس کی برائی نے اور یہاں پر مت کریں گے آپ تلاوت کرتے وقت خطیئتُهُ فَأُلَائِكَ پس یہی لوگ اصحاب النار ہم والے ہیں ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے کیوں نہیں جس نے کمائی کوئی برائی اور گھیر لیا اس کو اس کی برائی نے پس یہی لوگ آگ والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں علم دوسری آیت ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَائِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّتِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کی اچھے عمل یہی لوگ جنت والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے وَالَّذِينَ آمَنُوا ایمان لائے آمَنُوا وَعَمِلُوا اور انہوں نے کی اچھے عمل اولئے کا یہی لوگ اصحاب الجنہ جنت والے ہیں جنت کے اصحاب ہیں ہم وہ فیہا اس میں خالدوں ہمیشہ رہیں گے سارے الفاظ آپ کو معلوم ہیں تو کیا کہہ رہا اللہ تعالی یہاں بھی اپنے انصاف کے قانون کو بیان کر رہا ہے کہ صحیح ایمان اور نیک عمل آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ آمَنُوا سے مراد کوئی بھی ایمان نہیں وہ ایمان جو قرآن و سنت کے مطابق ہو ورنہ ہر کوئی کہے گا کہ میں بھی ایمان رکھتا ہوں تو یہاں آمَنُوا یعنی قرآن کے کانٹیکس میں دیکھنا پڑے گا جو صحیح ایمان رکھے اور اچھے عمل کرے ان کے لیے جنت ہے تو صحیح ایمان کیا ہے قرآن و سنت کے مطابق ایمان لانا کس پر؟ اللہ پر فرشتوں پر آسمانی کتابوں پر رسولوں پر قیامت پر اور قدر پر یعنی تقدیر پر اور ایمان عمل الصالحات اچھے عمال کون سے اچھے عمال ہر کوئی کہے گا میں بھی اچھا عمل کرتا ہوں نہیں قرآن و سنت کے مطابق تو کون سی چیزیں ہیں جو اچھے عمال میں ہیں جیسے عبادات ہیں سب سے پہلے نماز روزہ زکاة حج دل کی عبادتیں ہیں سچا ایمان یعقیدہ اخلاع استقوا اللہ کی محبت اس پر بھروسہ اللہ کے تعلو سے اچھا گمان ہر وقت اللہ کی یاد اور دل میں اس کا ڈر وغیرہ زبان کی عبادتیں ہیں یعنی ذکر تلاوت نصیحت کرنا اچھی بات کرنا لوگوں کی مدد کرنا رہنمائی کرنا اور اخلاق جیسے سچ بولنا امانت داری کا خیال رکھنا وعدہ پورا کرنا انصاف پسند ہونا تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرنا اور نرمی برتنا اسی طرح معاملات میں حلال کمانا حرام سے بچنا معاشرت میں ماں باپ گھر کے افراد رشتہ داروں پڑوسیوں کمزور لوگوں اور سارے لوگوں کے ساتھ تمام لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور امر بالمعروف وہ نہیں یعنی المنکر یعنی اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے رکنا اور دعویٰ یعنی سارے لوگوں کو خیر کی طرف اسلام کی طرف اچھائی کی طرف بلانا چلیے ترجمہ کیجئے والذین اور جو لوگ آمنوا ایمان لائے وعملوا اور انہوں نے کیے الصالحات اچھے عمل اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے اولائکہ یہی لوگ اصحاب الجنہ جنت والے ہیں ہم فیہا وہ اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے علم الحمدللہ تو ہم نے سبق لے لیا اس میں جو ختم کیا اور اس میں جو اسباق ہیں ہمارے لئے یعنی اس لسن میں وہ کیا ہیں پہلی آیت سے ہم لے سکتے ہیں کہ شرک کے ساتھ برے عامال ہمیشہ کے لئے جہنم کی طرف لے جاتے ہیں اور دوسری آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ایمان یعنی صحیح ایمان اور اس کے ساتھ نیک عامال ان کا بدلہ ہمیشہ کی جنت ہے علم تو ہم مثلا دعا کے طور پر کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے میں میری مدد فرما اور اس بات سے میری حفاظت فرما کہ میں کسی بھی نیکی کو معمولی سمجھے اور پلان یعنی انشاءاللہ میں ہر چھوٹے بڑے گناہ سے دور رہنے کی کوشش کروں گا علم اب ہم لیتے ہیں آخری تکڑا اسما رفع آخری حصہ اس سبق کا اسما سیئہ یعنی برائی جمع کیا ہے سیئیات اسی طرح خطیئہ جمع کیا ہے خطیئات اصحاب جمع ہے اس کی سنگلر ہے صاحب ساتھی اور جنہ سنگلر ہے پلورل ہے جنات تو مجھے پلورلز بتائیے سیئہ سیئیات خطیئہ خطیئات صاحب اصحاب جنہ جنات پھر سے سیئیہ سیئیات خطیئہ خطیئہ صاحب اصحاب جنہ جنات علم اب ہم لیتے ہیں تین حرفی سحیت مدفعہ جسے ستحہ نصر اشارہ کیجئے ٹی پی آئی کسب اس نے کم آیا سمپل ہے میرے بعد دورا یہ کسب یکسیب کسب مقصوب کسب علم عمیلو بتائیے عمیلو انہوں نے عمل کیا اووہ کہتیہ ہی پلورل ہے ثرڈ پرسن پلورل انہوں نے کیا انہوں نے کیا انہوں نے عمل کیا تو اس نے عمل کیا کیا ہوگا عملہ دورا یہ عملہ یعملو اعمل عامل معمول عمل عامل معمول عمل علم خالدون بتا یہ شرح خالدون ہمیشہ رہنے والے تو ہمیشہ رہا کیا ہوگا خلد دورا یہ خلد اخلد خلد اب ہم لیتے ہیں تین حروف والے اور یہ سارے قرآن کریم میں نو ہزار سے زیادہ بار آتے ہیں تقریبا نو ہزار آتے ہیں یعنی ہر لائن میں ایک مگر اس وقت اس میں کوئی نہیں ہے کوئی کمزور فیل ان دو آیتوں میں نہیں ہے اوسطاً بہرحال لائن میں ایک بنتا ہے اب ہم لیتے ہیں مزید فی افعال مزید فی احاطت پتہ یہ احاطت کی در ہے احاطت فعلت احاطت اس نے گھیرا کون ہے یہاں پر موننس خطیئہ وہ موننس ہے برائی تو احاطت اس نے گھیرا تو اس مرد نے گھیرا کیا ہوگا احاطا چلیے دھورائیے احاطا يحیط احط احاطا يحیط احط محیط محات احاط محیط محات احاط علم اس میں کمزور فیل ہے اس لیے جو ہے نا احاطا ہوا یہ اسلمہ کے بزن پر ہے نیکس وان ہے آمنو آمنو ان سب نے او جیسے کہیں جیم پلورل ہے انہوں نے کیا انہوں نے کیا یہاں پر کیا ہے ایمان لائے تو وہ ایمان لائے آمنو ریپیٹ کیجئے آمنو یؤمنو آمن آمن یؤمنو آمن مؤمن مؤمن ایمان مؤمن مؤمن ایمان علم مؤمن جو ہے ایمان لانے مؤمن ایمان لانے والا اس معنوں میں اس کا کوئی اثر نہیں ہے مؤمن نہیں آتا لیکن اگر آمنو امن دیا تو مؤمن امن دینے والا جیسے اللہ کا نام ہے المؤمن مؤمن جس کو ایمان دیا گیا یعنی جس کو امن دیا گیا الحمدللہ ساتھ ہمور کو یاد رکھیے ویڈیو سے سیکھئے ورنہ آن لائن ٹیچر سے پڑھئے بہتر ہی ہے کہ خود ٹیچر بنیے ساری چیزیں آپ کو ملیں گے understand quran.com پر اللہ سے دعایے کہ ہم قرآن پڑھنے سمجھنے غور کرنے عمل کرنے پھیلانے یاد کرنے توفیق دے و جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم